معزز دوستو میں ہوں زاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹیکنیکل ڈسکوری آج ہم بات کرتے ہیں پولیو وائرس کے بارے میں یہ وائرس کیا ہوتی ہے کیسے پھیلتی ہے اس کے کیا وجوہات ہوتے ہیں اور اس کے جسم پر کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں یہ کن جانوروں میں ہوتا ہے چلیے پھر ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جس طرح آپ جاتے ہیں کہ پولیو وائرس ایک سفیریکل نمہ یعنی سرکل نمہ ایک وائرس ہوتا ہے جو انسان کے کسی عوضو پر پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور اس عوضوے کو ناسور بنا دیتا ہے اپنے کنٹرول میں لانا شروع کرتا ہے اس کے بہت سے وجوہات ہیں پیدائش کے وقت بھی بچے معذور ہوتے ہیں اور جوانی میں بھی ہو جاتے ہیں لڑکپن میں بھی ہو جاتے ہیں بچپن میں بھی ہو جاتے ہیں اس وائرس کے بچپن میں پھیلنے کا خطرہ بہت نہائیتی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے کہ جب کوئی انسان کو اسی کا ویکسین دیا جاتا ہے تو وہ اس ویکسین سے اس کا مکمل طور سے خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے جسم کے ہر حصے میں وہ موجود ہی ہوتا ہے مگر اسے نقصان نہیں دیتا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بلکل اسے نقصان دے دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے لئے ایک نیا ہوسٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے ہوسٹ سے ہی فائدہ لے لیتا ہے پھر اس طرح بچے کو پیدائش کے وقت چند ٹیکے لگائے جاتے ہیں اور پولیو کے کترے بھی پلائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس وائرس سے آرام سے بچ سکے پولیو وائرس آرینے وائرس ہوتی ہے اس کے جسم میں ریورس ٹرانسکرپٹیز زائم ہوتے ہیں یہ اپنے ہوسٹ یعنی اینیمل کے دی اینے کو ریورس ٹرانسکرپٹیز کی ذریعے اپنے آرینے کو دی اینے میں ترور کر دیتا ہے اور اپنے ہوسٹ کے مشینری کو اپنے کنٹرول میں لانا شروع کرتا ہے اور اس حصے کو ناسور بنا دیتا ہے یہ اکثر طور پر ہائپو تیلیمس یعنی کے دماغ کے ایک حصے کو کنٹرول کر کے باقی عوض پر اپنا روب جمع دیتا ہے اس وائرس کے علامات یہ ہیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر وائرس سے مبتلا ہوتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتا ہے اور اسے ٹھیک کرنا نہائیتی مشکل ہو جاتا ہے اور وہ حصہ اپنے بس میں نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ناسور ہو جاتا ہے اور قام قاجوی چھوڑ دیتا ہے ایک سوال ذہنوں میں آتی ہے کہ یہ وائرس اب بھی موجود ہے کہ نہیں جی ہاں یہ وائرس اب بھی موجود ہے ہمارے معاہل میں بلکل چلتا پھرتا ہے اور ان ہی لوگوں کو نقصان دے دیتا ہے جن کا امیون سسٹم بہت ہی کمزور ہوتا ہے یعنی کہ وہ پولیو کے ویکسین نہیں ان پر لگے ہوئے چند ممالک ایسے ہیں جن میں پولیو وائرس بلکل ہی پہلا ہوا ہے جس طرح برعظم ایشیا برعظم افریقا کیا یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے کہ آہستہ آہستہ سے بلکہ یہ وائرس تیزی سے بھی پھیلنا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ سے بھی کیا یہ وائرس دنیا کے کسی حصے میں اپنا روح جمع چکا ہے بلکل یہ وائرس دنیا کے ہر علاقے میں اپنا روح جمع چکا ہے لیکن نہائیتی مشہور یہ واقعہ پیش آیا ہے انیس سو نانانوے میں اس وائرس نے اپنا پورا زور شور سے روح جمعیا تھا کیا پولیو وائرس کا کوئی ویکسین آیا ہے بلکل پولیو وائرس کا ویکسین بھی آ چکا ہے اس کی کترے بچوں کو پلائے جاتے ہیں جو بچپن سے لے کر سات سال کے عمر تک ہوتے ہیں ان کو یہ کترے پلائے جاتے ہیں پولیو وائرس کا ویکسین پورے دنیا میں پھیلتا ہے مگر بلگیرز کی پیسوں سے یہ پورا ویکسین دنیا میں پھیلانا بہتی مشہور ہے